جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو مختلف جو سویشن ریپیٹ ہوتے ہیں جی اس سلسلے میں مارا یہ باروہ لیکچر ہے جی تو جو دوست یہ لیکچر سن رہے ہیں ان دوستوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مارا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے 03067562356 پہ وہ بھٹس اپ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں جی ان دوستوں کو جو ہے کہ جو سیشن لینا چاہتے ہیں انشاء اللہ ان کو ڈیٹیل سیشن دیا جائے گا یہ تین سے ساڑھے تین ماہ کا کورس ہوتا ہے منڈے ٹو سیچڈے کلاسز ہوتی ہیں تو انشاء اللہ ون پیپر جنرل نالج پی پی ایسی ایف پی ایسی کا ڈیٹیل پورس کروایا جائے گا جی چلتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف جی تو آج کا پہلا سوال آپ نے یاد رکھے گا کہ آتا ہے انور سادات وہ کہتا ہے جی انور سادات کون تھا جی تو ایک تو آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ ایجپٹ کی پرسنیلٹی ہے جی اور تھرڈ پریزیڈنٹ ہے ایجپشین سٹیٹمنٹ ہے جی سٹیٹمنٹ اور تھرڈ پریزیڈنٹ ہے جی یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ پندرہ اکتوبر انیس سو ستر سے لے کے چھ اکتوبر انیس سو اکیاسی تک جو اپنی موت تک پریزیڈنٹ راج اس کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا اب یاد رکھے گا کہ انور سادات پیدا ہوا تھا پچیس دسمبر انیس سو اٹھارہ میں اور چھ اکتوبر کو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا نائنٹی نیٹی ون میں جی انور سادات کے دور میں کچھ وار ایک وار ہوئی ہے جس کو یوم کپور وار بولا جاتا ہے جی یہ یوم کپور وار جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ مقدس دنوں میں لڑی گئی ہے جی یہ چھ اکتوبر سے لے کے پچیس اکتوبر انیس سو تہتر تک جو ہے یہ لڑی گئی ہے جی اور یہ جب مسلمانوں کا رمضان ہوتا ہے تو رمضان کی دس رمضان سے آگے مقدس ڈیز سٹارٹ ہوتے ہیں جیوز کے تو یہ بسیکلی جنگ رمضان میں لڑی گئی تھی اس کی جو لوکیشن ہے جی وہ آپ نے یاد رکھنا ہے گولان ہائٹس گولان ہائٹس اور سینائے پیننسولا اور سوز گنال اب یاد رکھے گا کہ انیس سو ستہ سٹھ کی جو وار ہے نائنٹین سکسٹی سیون کی وار اس میں سیریہ کی گولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا تھا جی اسرائیل نے اور سینائی پیننسولا پہ بھی قبضہ کر لیا تھا تو اس وجہ سے یہ پھر بیٹل گی راؤنڈ کی بس مین لوکیشن جو ہے نا وہ بنی ہے جی تو اس کے بعد اس جنگ میں کو فائدہ تو نہیں ہوا جی لیکن آپ نے یاد رکھی کہا کہ اس کے بعد انور صدات کٹ جو ہے نا وہ مینڈسٹ چینج ہوا نائنٹین سیونٹی ایٹ اس نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے دام سے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ آپ نے یاد رکھی گا نائنٹین سیونٹی ایٹ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جو ہے اس کے تحت آپ کو تاہے کہ اس نے اسرائیل کو اکسیپٹوی کر لیا اور اس نے آگے بادہ کیا کہ ہم نیکس ٹائم انٹروین نہیں کریں گے اسرائیل کے اندر تو اب یاد رکھی گا کہ اس کو سیونٹی ایٹ میں نوبل پیس پرائز ملائے جی یہ پہلا بندہ ہے دی فرسٹ مسلم ہو گاٹ نوبل پیس پرائز تو یہ آپ نے یاد رکھی گا جی پھر نائنٹین سیونٹی نائن اس نے آپ یاد رکھی گا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نیسٹ کو خطاب کیا تھا جی تو مطلب یہ پہلا بندہ ہے جس نے مسلم ہے جس نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کو اڈریس کیا جی تو اب یاد رکھی گا کہ اخوان اخوان المسلمین ایک جماعت ہے جی یہاں پہ جو نائنٹین ٹوونٹی ایٹ میں بنی تھی جی انہوں نے پھر اسیسینیٹ کر دیا انور سادات کو یعنی کہ اسیسینیشن جو ہے اس کا الزام اخوان المسلمین پہ لگاتا جی نائنٹین ون میں انور سادات کو اسیسینیٹ کیا گیا جی تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ نے یاد رکھنی ہے جی انور سادات کے بارے میں جی اور یہ ایجپٹ کی پرسنیلٹی ہے جی اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اگلے سوال کی طرف تو اگلا سوال ہے جی داتا گنج بکش روٹ اور نمبر آف بوکس ان میں سے ایک کتاب آپ یاد رکھئے گا بڑی مشہور ہے جی کشف الماجوب کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا ماجوب ایسے راز جو چھپے ہوئے ہیں جی تو حضرت علی بن عثمان حجویری ان کا پورا نام آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت علی بن عثمان حجویری حجویر جو ہے نا جی افغانستان کا یہ علاقہ ہے جی حجویر تو آپ یاد رکھے گا کہ حجویر جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھے گا کہ افغانستان میں آتا ہے جی اور حضرت داتا صاحب جو ہے یہ افغانستان میں پیدا ہوا کچھ دگوں پر ان کی دس سو دس ڈیٹ آ رہی ہے اور کچھ میں دس سو نو مطلب ہے کہ دیر ہے بڑھ ڈیٹ جو ہے اور جو وسال ہے وہ دس سو بہتر ہے جی دس سو پینتیس میں یہ یہاں پہ آئے ہیں جی آپ یاد رکھے گا کہ دس سو پینتیس میں حضرت داتا گنج بکس جو ہے نا جی یہ لاہور مطلب آئے تھے محمود کے بیٹے ہیں جو ہے نا جی مسود غزنبی ان کے ساتھ مطلب ہے کہ یہ آپ یاد رکھے گا کہ یہ یہاں پہ آئے تھے جی دس سو پینتیس میں لاہور اور کتاب ان کی آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ اور ان کا جو دربار ہے نا بسیکلی مغل دور میں بنایا گیا جی اور مغل دور کے بعد یہاں پہ انیس سو ساٹھ میں حکومت پاکستان نے نا محکمہ اکاف کے انڈر کر دیا تھا جی یہ دربار جو ہے اور پھر اس کی جو توسیح کی گئی ہے وہ زیادہ توسیح زیاؤ لکھ صاحب کے دور میں ہوئی ہے جی جاتا صاحب جو ہے نا جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کشف الماجوب علی بیس عثمان حجویری تو یہ آپ یاد رکھے گا جی نیکس سوال کو اگر آپ دیکھیں تو جو آپ یاد رکھنا ہے کہ سب سے لاسٹ جس ملک نے جائن کی ہے نا سار کو سار کو بنی تھی نائنٹین ایٹی فائی میں ڈھاکہ میں اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا جی نیپال کھٹمنڈو اس کا ہیڈکوارٹر ہے جی سوٹیشین اسوسییشن آف ریجنل کوپریشن تو افغانستان نے نا دوزار سات میں اس کو جائن کیا جی فورٹین سمنٹ ہوئی تھی دیلی کے اندر دیلی میں ہوئی ہے جی افغانستان ممبر بنا ہے یہ آپ یاد رکھے گا اس وقت حامد کرزئی جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے جی تو سار کا ممبر بنا افغانستان تو یہ یاد رکھے گا جی کہ یہ ڈھاکہ میں اس کا اجلاس ہوا تھا اور پہلے اجلاس کی صدارت جنرل ارشاد نے کیا تھا جی اور جو پرپوزل تھا نا وہ جنرل زیا اور رحمان کا تھا لیکن جو ہے کہ صدارت جو ہے جنرل ارشاد نے کیا جی اچھا جی اب یاد رکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ریپبلک بنا جی تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کب بنا تھا جی پاکستان تئیس مارچ کو آپ کو پاکستان ڈے بھی منایا جاتا جی تو تئیس مارچ انیس سو چھپن کو پاکستان ریپبلک بنا تھا جی اور کیونکہ آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ نائنٹین فیفٹی میں ٹھیک ہے نا جی چھبیس جنوری نائنٹین فیفٹی میں مطلب ہے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ بن گیا تھا جی اور ہمیں ابھی مارا بہت زیادہ مسائل چل رہے تھے انڈیا جو ہے وہ پہلے ہم سے ریپبلک بن گیا جی تو پھر ہم نے پوشش کی اس میں آپ دیکھیں کہ کافی سارے پراسس بھی ہیں جی یہ بوگرا فارمولہ آیا پھر اس کے بعد ون یونٹ آیا اور ون یونٹ کی بیس پہ چودری محمد علی پرائم نیسٹر تھے ان کے دور میں ہم ریپبلک بنے آئے اور مارا پہلا پریزیڈنٹ سکندر مرزا اور آپ کو تاہیے پہلا جو کانسٹیٹوشن تھا دو سو چونتیس آرٹیکل تھے اور یونی کیمرل تھا صرف اس میں سینیٹر نہیں تھی نیشنل سامنی تھی جی تو یہ آگے دیکھئے گا جی کہ اگلا جو مارا سوال ہے جی کہ ہو ایڈر دی شملہ ڈیپورٹیشن آپ کو تاہیے ہم نے پچھلے سوال میں بڑا ڈیٹیل سر آغا خان کا ذکر کیا جی سر آغا خان سلطان محمد شاہ ان کا نام ہے جی اور یہ آغا خان سوم ہے جی تیسرے آغا خان ہے جی یہ ان کے کیونکہ دادا نے یہ ٹائٹل دیا تھا جی آغا خان کا جی یہ اسماعیلیہ فرقے سے ان کا تعلق ہے اور آغا خان نے لیڈ کیا تھا شملہ ڈیپورٹیشن ہے جی یہ یکم اکتوبر انیس سو چھے میں مطلب یہ ڈیپورٹیشن جو ہے وہ جاتا ہے جی اور اس میں آپ کو تاہیے پہلی دفعہ ڈیمانڈ کی تھی سیپرٹ الیکٹو ریٹ کی آغا خان جو ہیں یہ سویزر لینڈمن کی ڈیپ ہوئی تھی لیکن اسوان شہر ہے ایجپٹ کا وہاں یہ دفعہ ہے جی شملہ کانفرنس آپ یاد رکھئے گا کہ نائنٹین فورٹی فائیو میں ہوئی ہے جی شملہ کانفرنس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ یہ اس وقت لارڈ ویول جب ویول پلین آیا ہے نا جی تو اس وقت لارڈ ویول نے یہ بلائی تھی جی کیونکہ مین مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ساری پارٹیوں کا بیو لے لیں تو اس کی بیس پہ آگے جو ہے نا ری فارمز کی جائیں اپتہ ویول پلین میں پھر انڈین کو اگزیکٹف کانسل میں شرکت دے دی گئی میجر جو بڑی کاسٹ کے ہندو تھے اور مسلمان ان کو ایکول جوہاں پہ ریپرزنٹیشن دی گئی اور کافی ساری پاورز بھی دی گئیں لیکن جو ہے کہ مسلمان اور ہندو دونوں ہی اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے جی تو یہ آپ نے یاد کے گا انیسو پین تالیس اور اس کے ریزلٹ میں ویول پلین آیا جی اچھا جی او میڈ نیشنل محمدن اسوسییشن آپ کو تھا سر سید احمد خان خان کا ٹاپک جو ہے نا جی کافی ڈیٹیلڈ ہے جی اس پہ کچھ چیزیں آپ کو میں لکھاؤں گا سر سید احمد خان نے یہ بنائی تھی محمدن ایڈوکیشنل پہلے نیشنلس کا نام پہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرانس اس کو یاد کیا جاتا ہے جی سر سید آپ کو تاہ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ میں دیلی میں پیدا ہوئے تھے جی اور آپ یاد رکھے گا کہ یہ سید فیملی سے ان کا تعلق ہے جی اٹھارہ سو ستاون میں کویسٹن آتا ہے کہ آپ کہاں پہ تھے جی تو آپ جج تھے بجنور میں بجنور ہے یوپی میں جہاں پہ آپ نے جو گوری فیملیاں تھی نا ان کی کافی مدد بھی کی تھی جی پھر آپ کو ہوتا ہے اٹھارہ سو انسٹھ میں آپ نے مراد آباد میں جو ہے وہ سکول بنایا تھا جس کا نام گلشن سکول سکول رکھا گیا پھر اٹھارہ سو تریسٹھ میں غازی پور میں آپ نے سکول بنایا جس کا نام وکٹوریا سکول رکھا گیا جی تو اسی طرح نائن اٹھارہ سو چونسٹھ میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی پھر آپ یاد رکھئے گا کہ اٹھارہ سو پچھتر میں آپ نے علی گرڈ ایم اے او محمدن انگلو اورینٹل سکول جو کیا آپ پہتا ہے ستتر میں کیا بن گیا تھا جی کالج بن گیا جی تو اب یاد رکھئے گا کہ اٹھارہ سو انتر میں آپ انگلینڈ بھی گیا تھے جی اور ستر میں آپ کا مطلب ہے کہ ایک رسالہ آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں تہذیب الاخلاق تو سرسید کے اوپر تو بہت ڈیٹیل جو ہے نا جی وہ چیزیں ہیں جو ایڈ کی جا سکتی ہیں لیکن ہم کیوں کہ سوال ایک ہی ہے کہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جو ہے جی کب بنائی گئی تو آپ کو وجہ پتا ہے کیا ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی میں بنی تھی کانگرس اور کانگرس نے کہا تھا کہ جناب نا سرسید بھی شامل ہو ہمارے ساتھ اور مسلمان بھی تو سرسید نے لوگوں کو کہا تھا کہ keep away from the politics ہندو can utilize their potential for their own purpose تو آپ لوگ جو ہے نا بھی illiterate ہو تو آپ کیا کرو جی ابھی آپ دور رہو کس سے جی politics سے آپ دور رہو تو یہ آپ یاد رکھے گا کہ all انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ اٹھارہ سو چھاسی میں بنائی گئی ہے جی اس کا مین مقصد تھا کہ جو لوگ politics میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ وہ ان کو ایک plate form ہویا کیا جائے اور اسی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا تیس دسمبر انیسو چھے جہاں پہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سرسید نے بہت زیادہ کام کیا ہے جی سرسید نے کافی ساری books لکھی ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ ایک کتاب ان کی بڑی دفعہ پیپر میں آ چکی ہے اٹھارہ سو چھالیس اثار السنادید اثار السنادید کا آپ نے یاد رکھنا ہے جی اٹھارہ سو چھالیس یہ کتاب ہے جی پھر آپ یاد رکھئے گا کہ سرسید احمد خان نے لائل محمدن انڈین ہے جی اسی طرح رسالہ اقام توام اہل کتاب ہے جی پھر بائبل کی تفسیر لکھی تھی تبین القلام اسی طرح تہذیب الاخلاق تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ لکھی ہیں جی ایسے خطبات اہم دیا جسے ہم بولتے ہیں ایسے آن دی لائف آف محمد یہ آپ یاد رکھئے گا سرسید احمد خان نے نا کتاب لکھی تھی ایسے آن دی لائف آف محمد یہ بسیکلی جو ہے سرسید احمد خان نے نا جب یہ گئے تھے انگلینڈ اٹھارہ سو ستر میں لکھی تھی جی پھر سب سے جو اہم چیز ہے سرسید کی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے ان کو اٹھارہ سو اٹھاسی میں سر کا خطاب دیا گیا تھا سرسید احمد ہو گئے تھے جی اور اٹھارہ سو انانوے میں انہیں ایڈنبرگ یونیورسٹی جو ہے نا جی ایڈنبرگ یونیورسٹی نے نا جی ان کو کیا دیا تھا جی ان کو دیا تھا عزازی ڈگری دی تھی اٹھارہ سو انانوے میں ایڈنبرگ یونیورسٹی نے ال ال ڈی تو یہ کافی ساری ڈیٹیل ہے جی لیکن میں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دیں گے جی تو آپ امید ہے کہ آپ کو فائدہ دیں گے جی تو آگے اگلہ سوال میں جو اس پہ چلتے ہیں جی جی یہ کوسٹن جو ہے نا جی تھوڑا سا یہ والا جو ہے یہ آپ نے نا اس کو کر لینا ہے کیونکہ ایم ایس جو ہے نا جی یہ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ حمید نظامی کا نہیں آتا قائدہ دو محمد علی جناح اور راجہ صاحب محمود آباد پاتا ہے کیونکہ نا وہ یہ چیز ایڈ کی گئی ہے پاس پیپر میں نا تو لیکن یہ تلافی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے قائدہ دو محمد علی جناح کیونکہ اب قطعہ انیس سو سنتیس میں بنیاد رکھی گئی تھی مسلم سٹوڈنٹ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کی تو آپ نے یاد رکھے گا کہ انیس سو سنتیس میں ہے اور اس کا دو آتے ہیں نام قائدہ دو محمد علی جناح اور اس کے ساتھ راجہ صاحب محمود آباد جی نیکس دیکھئے گا جی کہ وین پاکستان بکیم دی ممبر آف نیم آپ کو تاہی نیم جو ہے یہ نائنٹین سکسٹی ون میں بنی تھی اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ جکارتا میں ہے جو ہے نیک نان لائن مومنٹ اس کو بولتے ہیں اور کیونکہ پاکستان پہلے سنتو اور سیٹو کا ممبر تھا جی تو اس کے بعد پھر جو ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں پاکستان نے جائن کی ہے یہ جو ہے نا کے نیم جو ہے وین پاکستان بکیم دی ممبر آف سنتو تو یہ دیکھئے گا ہم نے کافی ڈیٹیل اس پہ ڈسکس کیا تھا جی سنتو پہ تو سنتو جو ہے نا جی یہ بسیکل ہی آپ نے نا یاد رکھنا ہے کہ یہ نائنٹین فیفٹی فائی میں بنی ہے جی اس کا مطلب کیا ہے سنٹرل ٹریٹی آرگنیزیشن بولتے ہیں جی اس کو بغداد پیکٹ بھی بولا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے پاکستان ہے بنگلہ دیش ایران یہ ٹرکی اور اسی طرح پہ یہ نا یوکے عراق کی کہا جی عراق کا ملک بھی اس میں شامل ہے تو یہ آرگنیزیشن جو ہے نا جی انیس سو پچپن میں بنی تھی اور پاکستان اس کا فانڈنگ میمبر ہے جی اور یہ جا کے ختم ہوئی ہے سولہ مارچ نائنٹین سیمنٹین نائن ہے تو یہ ہم نے کافی ڈیٹیل اس پہ سینٹو پہ نا جی ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اس کو پچھلے جو ویڈیو تھی جی اچھا جی یہ لاسٹ پہ دیکھئے گا جی کہ یہ دس سوال ہو گیا جی ٹوٹل نا تمہارے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی ویڈیو اس میں اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا جی اور اپنے جو ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جی